بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجینئنگ ڈیزائننگ انفارمیشنی پیٹ فارم سے تو دوستو آج میں آپ کو سپیرل کرف کلکولیشن کو متعلق بتاؤں گا کہ آپ پی آئی ڈیٹے کے ذریعے کیسے سپیرل کرف کی کلکولیشن کو کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی وہ سمپل فارمیٹ ہے یہ پورا فارمیٹ یہ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے جس کے اندر اوپر آپ کو اپنی ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے جسٹ پی آئی کا کرف کا اور اینڈ پوائنٹ کا جو مہن کرف جس کے آپ کلکولیشن کرنا چاہتے ہیں اور انڈ آف کرف کا اس کے بعد نیچے یہ ساری آپ کی کلکولیشن آجائے گی جس کے اندر آپ کی بیرنگ آجائے گا دونوں سالوں کی بیرنگ پی آئی اسٹیشن اور اس کے بعد تی ایس سی سی اس اسٹی اسٹیشن اس کی اسٹنگ اور اس کی کلکولیشن تر آپ کے سامنے آ جائے گی اور نیچے ادھر سب سے اہم جو سپائرل کرو ایل اس ون اینڈ ایل اسٹو اور سرکلال کرو کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کی ساری کلکولیشن ادھر آپ کے سامنے آ جائے گی اگر آپ کے پاس سپائرل کی لیند ڈیفرنٹ جا رہی ہیں ایل ون ایل ٹو رضا جا رہی ہیں تو دونوں کی کلکولیشن ادھر آ جائے گی پہلی آپ کی سپائرل ان کے ذریعے ادھر لس بی ٹی ایکس وائی ای کے اے آئی ایس اور ایس ٹی ایل ٹی اور اس وی شارٹ ساری کلکولیشن در آپ کے سامنے آ جائے گی درمیان میں آپ کا سرکلور کرو کا جو پرسن جا رہا ہوگا اسی کلکولیشن آ جائے گی اور انڈ کے اوپر اسی طریقے سے جو آؤٹ کو پر جدر آپ کی لس جا رہی ہے ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لس وان تری انڈرڈ ہے ادھر two fifty ہے جو دونوں الاد الاد ہے بھی ہوئے گی تو ان کی کلکولیشن ادھر اسی سام میں دونوں آپ کی آ جائیں گی اس کے بعد نیچے آپ نے ادھر سے ڈیٹا انپوٹ دینا ہے اسٹیشنین ٹیٹرول کا ڈیٹا آپ نے ادھر انپوٹ کر دینا ہے جو بھی اسٹیشن میں آپ کو چاہیے لٹ سائٹ اور رائٹ سائٹ کے کوارنیٹس کا ڈیٹا یہ نیچے آپ کی ساری کلکولیشن آ جائے گی آپ کے ادھر اسٹیشن آ جائیں گے آپ کی left side के coordinate center land के और right side के coordinate इदर आ जाएंगे और इदर आपको इदर side को पर highlight होके बताए भी जाएगा के TS आपको किदर से start हो रहा है पीछे जो थी हमारी tangent bearing थी इदर से हमारी TSS start हो रही है इदर आगे से हमारे पास SC start हो रहा है पूरा portion और इसके बाद इदर यह SC end हो रहा है और CS start और SC ST के जो end है उदर ता की पूरे को पूरी calculation यह आपको program करकर देगा और end तक जीदा तक भी आप इसकी calculation करना चाहते हैं सारा इसकी calculation आपको यह program करकर देगा बहुत useful program है आप सीट को मैं लिंक download के अंदर रह दूँगा इसका link आप download कर लिजिए मेरे चैनलन को आपने subscribe जरूर करना है और मेरी वीडियो को आपने like जरूर करना है आप इन coordinates को AutoCAD को प्लाट भी कर सकते हैं इसका format भी इदर बना हुआ है आप इसको इदर से double click कर लें यह center तरीके से मेरे पास यह इसकी left side है इसको मैं double click करके copy कर लेतना हूँ इदर से color में change कर दूँगा और इदर polyline की command लेके और इसको मैंने इदर से enter कर देना है तो यह आप यह देख रहे हैं मेरे पास इदर इसके left side के coordinate आ जाएंगे इदर इसी तरीके से right side को भी आप लगाना चाहते हैं आप इसको copy कर लें double click करने के बाद और इदर से आप polyline की command ले लें तो यह आपके सामने वही coordinate जो आपके लगए हैं सारे के सारे उसी offsets के ओपर यह सारे आपके इदर ड्रा हो जाएंगे और पूरी आप अपनी इसकी alignment वगेरा को भी इदर चेक कर सकते हैं इसी तरीके से आप ने इदर से जो भी offset आप change करना चाहते हैं यह फिटी मीटर का आप इदर से 20 पूर्स के अंदर इदर उस point साथ इदर आ जाया। तो आपने इसी तरीके से इसको draw करना चाहते हैं आटो कायड के अंदर चेक करना चाहते हैं तो copy करके इसको आप आटो कायड के अंदर simple paste करके और इसको जैसे आप चेक भी कर सकते हैं सारी lines वागएरा को सारी جیسے وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ سینٹر لین ہماری اور یہ رائٹ لیفٹ آف سیٹ آپ ادھر سے جو جو سے بھی آپ چینج کرتے جائیں گے اس کے ساتھ سے آپ کی لینڈ بینڈ بھی ادھر ڈرا ہوتی جائے گی تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا انپوٹ کے مطلق میں آپ کو بتا دوں جیسے آپ آتے ہیں تو یہ آپ کو بات سپیرل کرو جا رہی ہوتی ہے سپیرل کرو کا ڈیٹا آپ کے سامنے اسی طریقے سے دیا گیا ہوتا ہے یہ ادھر آپ کو سامنے ادھر نظر آ رہا ہے ادھر یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمار پاس پہلے پی آئی کوارڈنیٹ ہے اس کے پیئی اسٹیشن ہے اس کے نارسنگ اسٹنگ اسی طرح سپیرل ان اور سپیرل آؤٹ اور درمیان میں اس کے سرکولر کرو کی جو کلکلوشن ہے وہ ڈرائنگ آپ کو سامنے اس طرح آپ کے پاس ہارڈ شیپ کے اندر موجود ہوتی ہے تو اس کی کلکلوشن اس کی کلکلوشن کلکلوشن کے اندر جو ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے وہ آپ نے ادھر سے جس جو بگننگ آف پورجیکٹ ہے ہمار پاس یہ آپ نے جو بھی سچارٹ آ رہا ہوگا آپ ادھر سے اس کا سٹارٹ پوائنٹ دے سکتے ہیں سٹارٹ پوائنٹ اگر آپ کا پاس نہیں ہے درمیان میں دینا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے پی آئی کا بھی بگننگ آف پوائنٹ آپ دے سکتے ہیں اس کا آگے جو کرب آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں اس کی کلکلوشن آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس اسی طریقے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹی ایس ایس سی اور درمیان میں ہمارے پاس یہ کرب والا پورشن اس کے بعد سی ایس اور ایس ٹی کی پوری ڈرائنگ اسی طریقے سے یہ بنی ہوئی ہوتی ہے آپ کو سامنے بتا جاتا ہے اسی طریقے سے نیکس شیٹ کی اوپر آپ کے پاس دوسری بھی کرب آ رہی ہے تو پہلے ہماری کرب ہی رائٹ سائیڈ کی یہ دوسری کرب ہی ہماری لیفٹ سائیڈ کی تو اس کا بھی ڈیٹا سیم ٹو سیم اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس ڈرائنگ کے اندر ہارڈ شیپ کے اندر موجود ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ نے کلکلوشن کر کے اور یہ اپنی کرب کو اس کے کوائرنیٹس وغیرہ کو نکالنے ہوتے ہیں اس کے بعد آخر میں ہمارے پاس اینڈ کوائنٹ ہے تو یہ آپ کے پاس چیٹس اسی طرح ہوئیں گی آپ کے پاس ڈرائنگ جو ہوئے گی اس کو ان سپریل کرب کی اس کے اندر آپ کے پاس اسی شیپ کے اندر پورا ڈیٹا موجود ہوگا اس ڈیٹا کو آپ نے انپٹ کرنا ہے ڈیٹا کون کون سا انپٹ کرنا ہے آپ نے سبسہ پہلے اپورجیک کاردینا ہے اس کے بعد آپ نے توپر آ جائنا ہے اور آپ نے پی soldier squash ٹو پر آجائینا ہے اور جب آپ نے پی ایسٹیشن انپٹ کرنا ہے اس کی لوہ بしょڑج اپنے اس کے بعد اس کا ریڈیس آپ نے ریڈیس انپٹ کر دینا ہے اس کے بعد ls1 یہ l آپ کو دے جا رہی ہے l 250 اور دوسری سیڈ کو پہ رہا ہے l ام آپ کو 200 تو یہ آپ نے ادھر سے یہ دونوں elements اس کے دینے ہیں اس میں پی اسٹیشن نارسنگ اسٹنگ آپ نے radius اور اسی طرح ls1 اور ls2 آپ نے دے دینی ہے دونوں بھی جو بھی آپ کے پاس اس data کے اندر آ رہی ہے تو آپ نے یہ data input کر دینا main curve کا اس کے بعد next کو پہ آنا ہے تو آپ نے ادھر سے آپ اپنا اس کا station بھی input کر سکتے ہیں اس کے coordinate اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو وہ وہ بھی آپ دے سکتے ہیں اگر وہ coordinate نہیں ہے ڈرینگ کے اندر آپ کو اس shape کے اندر چیز دی گئی ہوتی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کا station input کر دینا ہے اس کے نارسنگ اور اسٹنگ اسٹنگ اس کے اندر input کر دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے اس کے اندر just یہ data دینا ہے سمپل سا data ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے beginning کا project آپ دیں گے اور ادھر سے آپ نے اس کے نارسنگ اسٹنگ اسٹنگ اس کے اندر صرف آپ نے ls1 ls2 ریڈیس کو input کرنا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پاس start station میں بھی بی او پی یا پی آئی آپ اس میں سے کوئی بھی station آپ ادھر سے دے سکتے ہیں start station دیں گے اس کی نارسنگ اسٹنگ نارسنگ دیں گے یہ آپ کا بینگا project والا صاحب آ جائے گا اس کے بعد جو سینٹر جو آپ main current کی calculation کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ ہمارے پاس یہ کراؤ ہے right side والی اس کی ہم ساری calculation اگر کریں گے تو اس کے اندر ہم نے اس کا station دینا ہے پی آئی اسٹیشن اس کی نارسنگ اسٹنگ اسی طرح اس کا radius input کر دینا ہے l اور l2 یہ آپ نے اس کے اندر اس data کے اندر ادھر input کرنا اور اسی طریقے سے end کو پر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ ادھر سے کوئی بھی station اگر آپ کا پاس ادھر سے CS station جو آپ کا پاس آ رہا ہے یا PC station ہے اگر آپ کا سیمپل کر رہا ہے تو PC station ہوئے گا spiral کر رہا ہے تو TSS station ہوئے گا تو یہ آپ نے TSS station اوپر input کر دینا ہے اس کا اور اسی کے coordinate بھی آپ input کر سکتے ہیں اگر یہ coordinate آپ کا پاس نہیں ہے تو آپ نے ادھر سے اس کے نارسنگ اسٹنگ کے coordinates آپ نے دے دینا ہے تو آپ نے اس کے اندر just اور کچھ بھی نہیں دینا تو یہ اسی طریقے سے یا آپ یہ آپ دیں گے تو یہ آپ کی center کی ساری calculation ادھر اس کے اوپر ہو جائے گی اور نیچے اس کے سارے coordinates اسی طریقے سے آئیں گے تو آئے ہیں data input کرتے ہیں یہ ادھر میں نے اس کا format ادھر بنا کے رکھا ہوا ہے سارا آپ کا سامنے تاکہ time ایرا تھوڑا سا کم لگیا تو یہ beginning کا project یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پی آئی station ہے listing ہے نارسنگ ہے ریڈیس ہے LS1 اور LS2 ہے اور EOP station ہے EOP station کے ساب سے اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے next جو پی آئی ہوگی آپ نے اس کے coordinate دے دینے یا TS کے بھی آپ coordinate اس کے اندر دے سکتے ہیں تو آپ نے اسی طرح یہ coordinate input کرنا میں ادھر سے data کو سب کو ختم کرتا ہوں تاکہ یہ میں اس کو دوبارہ طریقہ بلکل آپ کو ادھر سے input کرنے کا طریقہ بتا دوں دو قربوں کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں میں نے data ادھر سے سارا ختم کر دیا ہے آپ نے جو input کرنا ہے وہ آپ نے اس section کے اوپر کرنا ہے یہ اوپر input section لکھا ہوا ہے آپ نے just اس کے اندر input کرنا ہے اور آگے آپ نے اگر required station اور offset آپ نے input کرنا ہے ادھر سے آپ نے جو data input کرنا ہے وہ اپنے ڈرائنگ کے ساب سے اسی طریقے سے ڈرائنگ کو سامنے رکھ لیں گنا ہے آپ کا پاس start situation آ رہا ہے zero تو آپ نے zero کر دینا ہے اس کی listing ہے وہ آپ نے ادھر input کر دینا ہے ڈبل فور ایٹ ٹو ڈبل ایٹ پوائنٹ سیون فور سیون اس کے بعد آپ نے ادھر سے start نارتنگ اس کی نارتنگ one four three five one four three five اس کے بعد ایٹ ڈبل سیون پوائنٹ five five two یہ والے یہ portion آپ نے input کر دینا ہے تو یہ آپ کا beginning of project کا start ہو جائے گا portion یہ آپ نے ادھر input کر دینا ہے اس کے بعد میں ادھر آ گیا آ جاتا ہوں تو سامنے تو یہ ہمارے پاس main کرنگ والا portion ہے اس میں پی اے اسٹیشن ہے پی اے اسٹنگ ہے پی اے نارتنگ ہے ریڈیس ہے ہے ڈیس ون اور ڈیس ٹو پی اے اسٹیشن ہمارے پاس سب سوپر ہے ڈری ایٹ ڈری سکس پوائنٹ سیون نائن زیرو یہ آپ نے input کر دینا ہے اس کے بعد اس کی اسٹنگ اسی طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں فور فائی وان ٹو نائن ایٹ پوائنٹ سیون 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 سیگس یہ آپ کو پاس اس کی اسٹنگ ہے اسی طرح سے نیکسٹ ہم آپ نے نارتنگ ہے one four ڈبل تری four نائن ایٹ پوائنٹ ڈبل تری یہ آپ نے input کر دینا ہے یہ اسٹنگ اس اس کے بعد نارتنگ اس کے بعد ریڈیس ہے ہمارا پاس ریڈیس ہے ہمارا پاس اس کا 3500 3.3500 input کر دینا ہے اسی طریقے سے ls1 250 اور ls2 200 اپنے ادھر سے 250 اور ادھر سے نیچے 200 آپ نے input کر دینا ہے تو یہ آپ نے یہ data جس کرو کی آپ نے calculation کرنی ہوگی یہ data input کریں گا یہ data ہمارا پاس کدھر تھا یہ data ہمارا پاس یہ drawing کے اندر یہ والا data تھا یہ اس کے بعد اس کا radius اور اس کے بعد اسی طریقے سے l جو ہمارا پاس ls1 جا رہی تھی اور ls2 یہ آپ نے اپنی کراف کی یہ اس portion کا اندر جسٹ آپ نے یہ والا data input کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس ادھر سے calculation ساری کر دے گا ادھر سے beginning of project سے لے کے اور اگلی جو آپ کے پاس ccs آ رہا ہے ہمارا پاس ادھر تک یہ ہمارا پاس اس کی calculation یہ ہوئے کہ coordinate اگر آپ نے end تک دیئے ہیں آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے آگے دیکھنا ہے eop ہے end point ہے end point کے لیے آپ نے اگلی طرف کا آپ ادھر سے PI point آپ input اس کے اندر کر دیں اگر آپ کے پاس اس کے ccs کے coordinate نہیں ہے تو آپ نے ادھر o b station input कرنا ہے 8 8 887.483 اس کے بعد next کر دینا ہے اس کی استنگ ہے 450028.351 اور اس کے بعد اسی طرح 1428116.943 یہ آپ نے data ادھر input کر دینا ہے جی آپ نے دیکھیں ہم نے دیکھا input کرے کرنے ہیں یہ ہمارا پاس ابھی پوری اس کی calculation نیچے آ جائے گی آپ نے جسٹ یہ data اسی طریقے سے input کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے سیمپل سے اس میں چار پانچ entries ہیں وہ آپ نے input کر دینی آب نے کوئی TS کے coördinیٹ نہیں نکال لیں آپ نے کوئی TS کے coördinیٹ نہیں نکال لیں آپ نے PIE کے coördinیٹ ہو وغیرہ کے اوپر کوئی bearing ہو وغیرہ اس کے اندر نہیں دینے جسٹ آپ نے drank کے اوپر جو elements آپ کے drank کے آ رہے ہیں وہ دے دینا ہے تو ادھر آپ نیچے آئیں گے تو یہ ادھر آپ کا پاس اس کی کلکولیشن ہو جائے گی کلکولیشن ہو سپائرل کرو بیرنگ اینڈ اسٹیشن کوارڈنیٹس یہ آپ کا پاس بیرنگ ون آ جائے گی ادھر کلکولیٹ ہو کے آٹومیٹکلی پی آئی اسٹیشن جو آپ نے اپنے پر دیا تھا یہ ادھر سے آٹومیٹکلی اسکو پر آ جائے گا اور سیکنڈ بیرنگ آپ کی پی آئی سے لے کے اور اینڈ پوائنٹ تک کی ادھر آ جائے گی اس کے بعد یہ ہم آپہ سپیرل کروس کے جو اسٹیشن ہے وہ آ جائیں گے ٹی ایس ٹی ایس کا اسٹیشن آ جائے گا اس کی اسٹینگ نارتنگ آ جائے گی ایس سی کا اسٹیشن آ جائے گا اس کی اسٹینگ نارتنگ آ جائے گی سی ایس اسی طریقے سے ادھر آ جائے گا اور آگے ایس ٹی کا اسٹیشن اس کی اسٹینگ نارتنگ ادھر آپ کا سامنے آٹومیٹکلی کلکلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نیچے آتے ہیں تو یہ نیچے ہمارے پر کرو کے ایلیمنٹس ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سپیرل کروز کے لس1 لس2 سرکل کے کرو ایلیمنٹس انکلومنیشن ہے تو یہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ڈیٹا میرے پاس ادھر ہے تو اس کے اوپر یہ ہم ادھر سے دیکھ لیتے ہیں ہم نے ڈیٹا انپوٹ کیا تھا تو ہمارے پر ل جو آئی ہے ہمارے پر 250 یہ 250 اوپر آگئی ہے اس کے بعد پی ہے ہمارے پاس ادھر یہ بی کی ویلیو آ رہی ہے 0.744 ادھر اسی طریقے سے ٹی مین ہے یہ ٹی مین ہوتی ہے یہ نیچے ٹی ایس اس کے پار ہے ٹو تھری پانٹ ٹو تھری فائف تھری پانٹ ون سکس فور یہ ہمارے پاس آگئی ہے ایکس کی ویلیو آگئی ہے ٹو فور پانٹ ٹو فور نین پانٹ نین سکس فور اسی طرح ہم وائی ایکی کے اے آئی ایس ایسٹی اور ایل ٹی کی یہ ساری کلکیشن ادھر آپ کو اس کے ساپ سے ادھر آگئی ہے اسی طریقے سے آپ سیکنڈ نمبر کو پر آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سپائرل آوٹ والا کوارڈنیٹ ڈیٹا ہے اسی طرح ہمارے پاس لینگتی 200 200 آگئی ہے اس کی پی کی ویلیو 1.95905 تو ہمارے پاس ادھر اسی طریقے سے اس کی ویلیو ادھر کلکلیٹ ہو گئی ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہمارے پاس اس کی تی جو ہے ہمارے پاس یہ جو تی مین آرہی ہے 2328.587 2328.587 یہ نیچے والی آ رہی ہے اسی طرح ایکس کی ویلیو 119.948 اور وائی کی ویلیو 1.905 اسی طریقے سے ای اور جو بھی اس کے ایلیمیٹس ہیں ساری اس کی کلکلیٹشن آٹومیٹکلی ہو جائے گی درمیان کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مپس سرکولر کرف کے ایلیمیٹس ہیں جو مپس کرف کا ادھر درمیان والا پورشن ہوئے گا اس کی کلکلیٹشن ادھر آ جائے گی سپیرل ان سپیرل آٹ اور درمیان میں اسی طریقے سے سرکولر کرف کی کلکلیٹشن یہ آپ کو پاس ادھر ہوئی ہوئی ہے اوپر آپ کا ڈیفلیکشن انگل آ رہا ہے گا اس کے بعد کرف کی ڈیریکشن آ رہی ہے رائٹ سائٹ کرف ہوئے گی تو ادھر آپ کو رائٹ سائٹ بتا دے گا لیفٹ ہوئے گی تو لیفٹ بتا دے گا ٹی ایل ٹینجنڈ لینٹ ہا ہمارے پاس ادھر اس کی آ رہی ہے ادھر ادھر آپ دیکھ رہے ہیں سیون ٹری پوائنٹ ٹو ون تو یہ مہا پہ ٹی ہے ٹو زیرو سیون ٹری پوائنٹ ٹو زیرو ون ہے ادھر ایل سی ہمارے پاس ہے ٹری سیون فور تھری ادھر مہا پہ ایل سی ہے ٹری سیون فور تھری پوائنٹ وان ٹو سیون اسی تر اپ ٹیکس ڈسنس سی ایل اور ایم مو تو یہ کلکلیشن اس کے ہرزنٹر کرف کی آپ نے اوپر ڈیٹسٹیم ڈیٹا اس کا انپوٹ کرنا ہے ادھر سے تو یہ ساری کلکلیشن بیچے آپ کے پاس ادھر ہو جائے گی تو اس کے متعلق ہی میں آپ کو بتا دوں کہ ادھر یہ ساری آپ اس کو ڈبل کلک کریں گے ادھر آپ کی ساری کلکلیشن ادھر آپ کو ادھر نظر آ جائے گی اس کے اندر سارے فارمولاز لگے ہوئے ہیں اس کے متعلق ان ایلیمٹس کو پر میں کسی اوٹ ٹائم پر بھی آپ کو ویڈیو بنا کے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس کو کو سی ویس کر کے اس شیٹ کو ڈسٹرپ کرنا ہے آپ نے اس شیٹ کو ڈسٹرپ کسی جگہ کو پر سے بھی آپ نے اس کو ڈسٹرپ نہیں کرنا آپ ڈسٹرپ کریں گے تو اس کی فگرز وغیرہ ساری چیہیں ہو جائیں گی اگر آپ کے پاس یہ شیٹ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے تو آپ میرے چینل کو پر آکے ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر اس شیٹ کو دوبارہ ڈاؤنلوڈ کر دیں پھر دوبارہ کر دیں جتنی میٹر کو پر چاہیے تو آپ نے ادھر سے ٹین کا آف سیٹ آپ نے انٹروول انپوٹ کر دینا ہے آپ کی سٹشن ادھر سے جو ہیں وہ ٹین ٹین میٹر کو پر آ جائیں گے زیرو ٹین ٹویٹی ٹھٹی کو پر اور اسی طریقے سے ان کے کوارڈنیٹس آ جائیں گے آپ وان میٹر کو پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ وان میٹر کو پر بھی کر سکتے ہیں یا آپ کو ایک ایک میٹر کو پر بھی یہ ساری کوارڈنیٹس آپ کو جیدہ بتا دے گا آپ جتنی اس کے اندھر آپ کھانتہ بھی کے لیے چاہتے ہیں تو آپ مینٹس کے ساتھ میں دیں گے سارے اسی طرح لیے سایٹ کے سو یہ پورا اینڈ تک آپ کو پاس آئے گا ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آر ڈی کا کلر چینج ہے ادھر آپ کو پاس ٹی سے سٹارٹ ہوئے گی ادھر سے آپ کی آر ڈی کا کلر اس کا چینج ہو جائے گا اور ساتھ اس کے ڈسکرپشن آ جائے گی کہ یہ ہمیں پاس ادھر سے اس کا ٹی ایس سٹارٹ ہو رہا ہے اس پورشن کے اندر اور ادھر ہمیں پاس اس کے ٹی ایس اینڈ ہو گیا اور ٹرانزیشن اور اس کے بعد سرکولر جو کرب بھی ہماری وہ ادھر سے سٹارٹ ہو گئی ہے اس کو بھی مطلق بھی آپ کو ادھر سٹیشن آ جائے گا اس سے وغیرہ آ جائیں گے اور ادھر سے اس کا آر ڈی کا کلر بھی چینج ہو جائے گا ایسی طریقے سے آپ اس کو نیسے آتے جاتے ہیں تو جیدر آپ کو پاس اینڈ ہوئے گا سی ایس ادھر آپ کو ادھر اینڈ کر دے گا اور بتا دے گا اور ادھر سے آپ کو پاس کلر بھی چینج ہو رہے گا اس طریقے سے آپ نے اس کو اینڈ کے اوپر بھی جو آپ کے کرب سے آگے کیوں جو کلکلیشن ہے وہ ساری ادھر آ رہی ہے ادھر ہم نے جو اوپر اسٹیشن دیا تھا وہ ہم نے دیا تھا ایٹ پوائنٹ ایٹ سیون کا ہمارے پاس جو پی ای کا اسٹیشن تھا وہ ہم نے ادھر انپوٹ کیا تھا آپ نے اگر ادھر کیونکہ آپ جب یہ انپوٹ کریں گے تو آپ کو کلکلیشن یہ ادھر پی ای تک کر دے گا تو آپ نے ادھر سے کوائیڈنیٹ اس کے اسی طریقے سے انپوٹ کر دینے اور اس کا جو اینڈ اسٹیشن ہے وہ آپ نے ادھر سے ٹی ایس جو اسٹیشن آپ کا پاس آ رہا ہے نیکسٹ جو کرب آ رہی ہے ہماری ایک مرپ کا کرب یہ تھی مین کرب اس کے بعد یہ نیکسٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دوسری شیٹ کو پر ادھر یہ کلیر ہو رہا ہے تو یہ مرپ سے ادھر سٹارٹ ہو رہی ہے تو سکس فائیو سکس فائیو سکس فائیو سٹیشن آپ نے ادھر انپوٹ کر دینا ہے جو بھی سٹیشن ہمارے پاس ہے تو آپ نے یہ سٹیشن آپ ادھر سے اس کا انپوٹ کر دیں ادھر سے تو کوائیڈنیٹ آپ نے سینٹر لینڈ کہ ہی رہنے دیں گے تو یہ آپ کو پھر بھی اس کی کلکولیشن کر دے گا بھی آپ کے جو کوائیڈنیٹ وہ دے گا وہ آپ کے اس جگہ تک دے گا آپ کو سینٹر لینڈ تک کے نہیں دے گا تو آپ اسی طریقے سے اس کے اندر اس کا سٹیشن چینج کر سکتے ہیں ای او پی سٹیشن آپ نے اینڈ والا رکھنا ہے میں نے اوپر اس لیے اسٹیشن اسٹیائٹ کا اندر لکھا تھا کہ آپ کو جب یہ قوائرنیٹ آپ نے انپوٹ کرنا ہے تو آپ نے اسی کی طرح اس کا سٹیشن وغیرہ ادھر سے اس آلڈی والے کا دیں گے جو تھا کہ وہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ نے یہ پی آئی آئی دینا ہے اگر آپ اسٹیشن اس کو پر سے چینج بھی کر دیتے ہیں اس کے ساتھ کوئی حرج نہیں ہی ہمارا اسٹیشن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا پاس قوائرنیٹ آپ نے پی آئی کے ہی اس کے اندر دینے ہیں تو آپ نے اس اس کا ادھر سے خیال رکھنا ہے تو آپ نے جب ادھر انپوٹ اسٹیشن ادھر سے انپوٹ کر دیں گے سکس فائیو تری زیرو کا تو آپ کے ادھر نیچے کلکولیشن بھی اسی طریقے سے اس اینڈ پوائنٹ تک کی آپ کو یہ کر دے گا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں سکس پوائیلس ٹو فائیو ٹو تک ہمارا پاس اس کی کلکولیشن ادھر آگئی ہے تو یہ قوائرنیٹ آپ نے ادھر سے کلکولیٹ کرنے کے بعد آپ اس کا پرینٹ نکالنا چاہتے ہیں آپ اس کو کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اب وہ اس کے لیے طریقہ کر دیئے میں آپ کو پہلی ویڈیو کے اندر بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے ادھر سے اس کو ادھر سے کپی کر لینا ہے یہ آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے ادھر سے جدھر تک آپ کو جو چاہیے وہ آپ نے قوائرنیٹ کو ادھر سے آپ نے رائٹ کلک کر کے اور اس سے کپی کرنا ہے اور کپی کرنے کے بعد آپ نے next sheet کے اوپر ادھر آجانے ہے ادھر آنے کے بعد آپ نے اس کو ادھرugو paste کر رہنا ہے stato paste کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے اسی طریقے سے paste اپنے value کرنا ہے paste اپنے deep values کرنا ہے value کریں گے تو یہ آپ کو پہ ko Tiger آجائیں گے جو access پاس ادھر lens وغیرہ لگی ہیں اس کو آپ دوسر صحتم کرنے کے بعد آپ اس کا prints وغیرہ نکال سکتے ہیں اس کی setting کر کے سائرہ خوری تو آپ نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں کرنا ہے ادھر سے جو بھی آپ نے پرنٹ نکالنا ہے یا کسی جی کو بھی بہنی ہے آپ نے تو ادھر سے کپی کر کے اور آپ نے آگے بہنی ہے اسی طریقے سے آپ آگے والی بھی کرب کوئی انپوٹ کرنا چاہتے ہیں لازمی نہیں کہ وہ بیگنگ کا پوائنٹ زورو زورو ہے کوئی پوائنٹ ہے ہمارے پاس ادھر یہ میں نے دوسرا ڈیٹا بھی بنایا ہوا ہے اسی کرب کے حساب سے تو آپ بھی ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر یہ ہمارے پاس ادھر سیکنڈ کرب آرہی تھی ایٹ پوائنٹ ایٹ سیون سیون کے اوپر یہ ہم اپنے فسٹ کرب تھی اس کا بیگننگ اسٹیشن ہمارے پاس ادھر زیرو زیرو تھا اور جو نیچڈ کرب آرہی ہی ہمارے پاس وہ آرہی ہے ایٹ پلس ایٹ سیون سیون کے اوپر تو آپ نے اس کا جو ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے اس کو بھی متعلق میں بتا جاتا ہوں آپ نے ادھر سے یہ جو آپ کا فسٹ پی آئی ہے آپ نے اس کا ادھر سے اسٹیشن اسٹارٹ اسٹیشن اس کی اسٹنگ اور نارتنگ کی جس تین ویلیو آپ نے ادھر اس کے اندر دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہ مین کرو کا ڈیٹا دینا ہے کرو اسٹیشن اسی طرح اس کی نارتنگ اسٹنگ اس کا ریڈیس ایل ون ایل ٹو اور اس کے بعد نیکسٹ کے اوپر آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو پاس اینڈ اسٹیشن ہے تو آپ اینڈ اسٹیشن دے سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ کو پاس پی آئی وغیرہ ہے یا اس کا تی ایس سٹیشن ہے ایس ٹی سٹیشن ہے تو آپ ادھر سے اس کا انپوٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوتا ہوں آگے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ارپاس آگئے یہ سینٹر میں کرب ہے پیچھے بھی ہم آپ پاس سٹارٹ سٹیشن جو تھا آپ کلا چاہ رہے تھے ادھر سے یہ پی ای کا بھی سٹیشن ہو سکتا ہے اور ادھر سے ہم آپ پاس جو ایس ٹی جیدر ہم آپ پاس کرب ختم ہو رہی تھی اس کا سٹیشن بھی آپ سٹیشن اور نارسنگ اسٹنگ اسони انپوٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو ااپ اپنے اس کے اندر بگننگ کا پوریاکت کے اندر کیا رکھنا ہے کہ جو انسی بھی آپ نے اس ہے and رRD دی نی ہے وہ آپ نے اسے گئے کاڑنٹ اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے آپ ٹی ایس سٹیشن کا بھی یہ دے سکتے ہیں اندر اور کوئی بھی آپ کے پاس جو سٹیٹ پورشن ہیں تو واڈنٹ آپ ادھر اتھر اس کے دے سکتے ہیں تو آپ نے ادھر ایسی طریقے سے نیکسٹ کے اوپر اگر آپ میں آتا ہوں آپ کے پاس اپنے کوارڈنیٹ انپوٹ کرنے تو آپ نے ادھر اسی طرح 3836.79 آپ نے انپوٹ کر دینا ہے اس کے بعد اس کی سٹنگ 451298.775 اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے 1433498.332 آپ نے ادھر سے انپوٹ کر دینا ہے اس کے اندر یہ آپ کو پاس سٹنگ آ جائے گی اس کے بعد آپ کے پاس جو مین کرو ہے اس کا آپ نے اسی طریقے سے آپ نے سب سے پہلے آپ نے اس کا کوارڈنیٹ 877.483 اس کے بعد اس کی اسٹنگ ہمارے پاس ہے 450028.351 اسی طرح اس کی نردنگ 1428116.943 یہ آپ نے انپوٹ کر دینا ہے یہ آپ کے سامنے در آہ نظر آ رہا ہے اپنے ادھر اس کے بعد آپ نے ریڈیس اس کا ریڈیس ہمارے پر 3000 کا اور LS1 نے ہمارے پر 300 کی اور اسی 200 آپ نے انپوٹ کر دینا ہے اس کے بعد سیم ٹو سیم آپ نے اسی طریقے سے انپوائنٹ کو پر آنا ہے اور 18798.335 آپ نے انپوٹ کر دینا ہے اس کے بعد اسٹنگ ہے اس کی مارے پاس 45906.9061.372 اور اس کے بعد اس کی نردنگ 1422718.608 تو یہ آپ نے ڈیٹا انپوٹ اسی طریقے سے کر دینا ہے سارا نیچے یہ ساری آپ کی اکیوکل کوششنز چینج ہو جائیں گی ادھر آپ کو پاس یہ ڈیٹا بھی سارا چینج ہو جائے گا پہلے آپ دیکھ رہے تھے ہم آپ پر رائٹ سیڈ کی کرب تھی ادھر مپس لیفٹ ہینڈ کی کرب آ گئی ہے اور اس کا ڈیٹا بغیرہ سارا آ جائے گا باقی طریقہ کار ہو ہوئی تو اس کے اندر ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیشن میں نے ادھر پی آئی کا انپوٹ کیا تھا تو سب سے پہلے میں پاس ادھر پی آئی کا اسٹیشن انپوٹ آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے اس اسٹیشن کو یہ جو پی آئی ہماری جو ہوئی گی یہ پی آئی سے ہمارے پاس کوارڈنیٹ اس کے کلکلیٹ کرے گا اس جگہ سے یہ ہمارے پاس اس جگہ سے اس کوارڈنیٹ کلکلیٹ کرے گا تو آپ نے اس کا اسٹیشن اگر change کرنا ہے تو آپ ادھر سے اسٹی سٹیشن ادھر مینوال change کر سکتے ہیں تو یہ جو اسٹیشن ہمیں پاس ہے یہ 5676.75 تو یہ اپنے ادھر kalkulation کو پر آ جانا ہے اور اس جگہ پر اپنے یہ سٹیشن سر پہلے پوائنٹ کا ادھر اپنے change کرنا ہے جیسے اپنے change کرنا ہے ادھر سے یہاں آپ کو پاس سٹیشن ہوئے گا جیسے آپ coaginate start کرنا چاہتے ہیں 5676.75 تو اپنے ادھر 5676.75 کا سٹیشن آپ نے اس سے چینج کر دینا ہے صرف آپ نے پہلا سٹیشن چینج کرنا ہے باقیوں کو آپ نے اس سے ڈسٹرم نہیں کرنا تو یا آپ کا پاس سٹارٹ سٹیشن سے ادھر سے آپ کے کوائنٹ ادھر سٹارٹ ہو جائیں گے تو یا آپ نے اس سے خیار رکھنا ہے کیونکہ ہر پورجیکٹ کے اوپر ہر چیز کی نویت علیہ دلہ دلہ ہوتی ہے تو ادھر سے آپ نے انپوٹ ڈیٹے کے اوپر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے کچھ بھی چینج نہیں کرنا یہ سارا دیٹا آپ کی کمپلیٹ کمپلیٹ کمپلیشن ہے اور سارا کوئی ادھر سے سارا دیٹا آپ کا ادھر سے اسی طریقے سے چینج ہو جائے گا اگر آپ ادھر سے زیرو زیرو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ادھر سے بھگنے کا پوائنٹ تو آپ نے ادھر سے is equal to کرنا ہے اور اوپر سے اسی پوائنٹ کو آپ نے دوبارہ سیلیکٹ کر لینا تو وہ پوائنٹ آپ کا سیلیکٹ ہو کے آر ڈیا آٹومیٹکلی آپ کی سیلیکٹ ہو جائیں گے تو یہ ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سپیرل کرف کا پروگرام تھا اس کے اندر آپ اس کو اندر سپیرل کرف نہیں ہے سیمپل کرف کو بھی آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سارا کچھ اسی طریقے سے انپورٹ کرنا ہے جسٹ آپ نے در سے ایل ایس ون اور ایل ایس ٹو کو آپ نے در سے زیرو زیرو کر دینا آپ اس کو زیرو زیرو کریں گے تو یہ آپ کے ساری کلکولیشن آہ سرکولر کرف کے اندر آہ کنورٹ ہو جائے گی اور سپیرل کوئی اس کے اندر جو فارمٹ ہوئے گا وہ سارے ختم ہو جائے گا تو آپ دونوں کلکولیشن اس کے اندر کار سکتے ہیں سیمپل کرف کی بھی کر سکتے ہیں اور سپیرل کرف کئی سپیرل کرف کے اندر آپจะ ایل اس وان اول ڈیو کو انپوٹ کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس اس میں سیمپل کرف سیادہ کرف کو آپ ک graduated的人 کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ نے ان دونوں کو زیرو زیرو کرتے ہیں میں ادھر آپ کا پوانٹ آ جائیں گے اور ادھر پیٹی سٹیشن آ جائے گا نیچے آپ کے پاس یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں سپیرل ان آٹ آپ کا زیرو زیرو ہو جائے گا درمیان میں جو آپ کے پاس سرکولر کروالا آپ کے پاس اس کے ایلی میٹس ہیں وہ سارے ادھر آپ کے سامنے ادھر موجود رہیں گے اس کے پاس سیم دو سیم ہوئی انٹرویل بغیرہ دے کے ساری کلپولیشنز کو آپ ایزی لی کر سکتے ہیں اس کے اندر یہ پورا فارمولا اوپن چیٹ ہے گی آپ اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں یہ سارے فارمولاز اس کے اندر لگے ہوئے ہیں آپ نے اس کو ڈسٹرپ نہیں کرنا آپ اس کو ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں چیک کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو سیو ویس کر کے نئی کپی بنائیں اور اس کے اندر سے آ کے آپ اپنا کام کر رہے ہیں آپ سیکھیں اس کو اس کو خود بنانا کے طریقہ کار دیکھیں سارے فارمولا لگے ہوئے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی بہت یوسفل شیٹ ہے یہ آپ اس شیٹ کو اپنی لیپٹاپ یا کمپیٹر کے اندر آپ اس کو سیف کر کے رکھ لیں یا آپ کو ہر جگہ کے پر یہ کلکلیشن جو ہے آپ کے پاس سپیرل کرف کی یا سیمپل کرف کی اس کے پر یہ آپ کی یوز ہوئے گی آپ بہت پسانے کے ساتھ ویڈاؤٹ ایگل پوائنٹ ویڈاؤٹ سیول تھری ڈی یا ویڈاؤٹ کوئی پروگرامر کے ذریعہ آپ ایکسل کے اندر کمپیٹر کے اندر آپ جس ڈیٹا انپوٹ کر کے اور اپنی کلکلیشنز کو کر سکتے ہیں میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے دوستو یارو کو انوائٹ کریں اور ان کو بھی بتائیں کہ آپ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں جن کو فیلڈ کے اندر آگے بڑھنے کی یا ان کو کسی قسم کی پرابلم ہے وہ آپ مجھے کمنٹ باکس کے اندر بتا دیا کریں میں اس کو پر آپ کو کوش کر کے ویڈیو بنا دیا کروں گا ویڈیو تھوڑا سی ٹیم لگا لیتی ہے جو آپ ویڈیو کہتے ہیں میں اس کو ویڈیو ضرور بناتا ہوں لیکن تھوڑا سا ٹیم آگے پیچھے لگ جاتا ہے اس کی سیٹنگ وغیرہ کرنی پڑتی ہے تو میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اللہ حافظ